دیکھیں تسبب کی تعلیم یہی ہے کہ جب وہ انسان کو اور کائنات کو دیکھتا ہے تو وہ شمال جنوب اور مشرق اور مغرب کی حیثیت سے نہیں دیکھتا اور خلیفت اللہ فی الارد کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ بھی اس کی ایک آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ یہ ہے تو روحانیت کی طرف جو جھکاؤ ہے وہ پوری انسانیت کا ہے اس کو یہ کہنا کہ وہ صرف مغرب میں یا مشرق میں جو ہے وہ مناسب نہیں ہے انسان کے پاس جس ازتراب میں انسان آج کے دور کا انسان گزر رہا ہے اس کے پاس اس کی ایک جنون تھرسٹ ہے اس کی ایک روحانی پیاس ہے اور وہ چاہے مغرب میں ہے اور چاہے مشرق میں ہے جو مادے کے جتنا قریب ہوتا جا رہا ہے اور مادے کے جتنی ہولناکیاں اس کے سامنے کھلتی چلی جا رہی ہیں وہ اتنا ہی اب مادے مابت تبعیات کے اندر جو ہے وہ جانا شروع ہو گیا ہے تو مغرب کے لوگوں کو آپ زیادہ اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مادے کی ایکسیسیونس ہے زیادتی ہے اور ان کو پتا چل گیا ہے کہ اب مادیت سے یا مادے سے سکون نہیں مل رہا تو وہ اب روحانیت کی طرف زیادہ جلدی جھکاؤ کر رہا ہے دیکھئے جہاں تک اسلام کے متعلق تاثر کا تعلق ہے یا اسلاموفوبیا کا تعلق ہے تو مشکلات تو یقیناً آتی ہیں لیکن وہ اتنی مشکلات جو ہے وہ مشرق کے اندر بھی آتی ہیں جتنی مغرب کے اندر جو ہے وہ آتی ہیں مشرق کا علمیہ یہ ہے کہ مشرق نے اسلام جیسے افاقی مذہب کو جو ہے وہ چند محدود رسومات تک جو ہے وہ محدود کر دیا ہے اب مغرب کا جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ معلومات کے بغیر جو ہے ایک کسی چیز کے اوپر انہوں نے یقین کر لیا جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے تو اس میں میڈیا کا پروپیگنڈا بھی ہے آپ باقی سارے عوامل جو ہے وہ بھی جانتے ہیں لیکن مقالمے کے لیے جو کی ہے یا جو راز ہے وہ تصوف کا یہی ہے کہ آپ اس میں اور تو کی اندر کی تمیز سے نکلتے ہیں تو پھر اگلا بندہ آپ کو سنتا ہے وہ جب آپ کے اندر سے جھگڑا ختم ہو گیا تو وہ آپ کی آواز کو خود اپنے اندر کی آواز جو ہے وہ لیتا ہے تو یہ کوئی کمیونیکیشن سکل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی ایسی کمیونیکیشن سکل ہے کہ ہم اپنا موقف جو ہے وہ مغرب کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں یہ ہونے کا نام ہے جب آپ خود اندر سے بدل گئے اور آپ نے اللہ کے کمبے کے طور پر تمام انسانیت کو لے لیا تو پھر آپ کسی غیر سے تو بات کر نہیں رہے ہیں تو جب آپ اپنے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگلا جو ہے وہ آپ کا عقص ہے وہ اس کو سنتا ہے موسیقی موسیقی